دوستو آخر بک بوس 17 کی گھر کی صدت سے ایشوی شرمہ نے یہاں پر اب آخر منور فاروقی سے ہاتھ جوڑ کر مافی کیوں مانگی ہے آخر کیوں ٹیکیں ہیں گھٹنے یہاں پر ایشوی شرمہ نے منور کے آگے آخر منور فاروقی نے ایسا کیا بولا جس کے بعد آپ کو بتا دیں کہ ایشوی شرمہ کا موہ پورا کا پورا شرم سے لان ہو گیا اور ایشوی شرمہ دونوں ہاتھ جوڑ کر منور فاروقی کے آگے ہاتھ جوڑ کر مافی مانگنے لگی لیکن دوستو آخر ایسا کیا ہوا چلیے پوری پوری جانکاری دیتے ہیں آپ کو اس ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ بگ بو سیونٹین سے جڑی ہوئی ہر لیٹر شو نئی سے نئی اور بڑی سے بڑی اپ ڈیٹ کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں جیان دوستو دراصل آپ کو بتا دیں کہ بگ بو سیونٹین کے گھر کے گارڈن ایریا میں یہاں پر گھر کے دوست دستے یعنی ایشوری شرمہ اور ابشیق کمار زبردست لڑائی کر رہے ہوتے ہیں ان دونوں کی بیس زبردست بہت شروع ہوتی ہے لیکن اسی بیچ اجانک منور فاروقی آ جاتے ہیں اور منور فاروقی جیسے ہی ایشوری کو سمجھانے لگتے ہیں کہ ایشوری تم گرت ہو تو یہاں پر ایشوری شرمہ ایک بھی بات نہیں سنتی ہے منور فاروقی کی جس کے بعد یہاں پر ایشوری شرمہ منور فاروقی کے اوپر زبردست غصہ ہو جاتی ہے اور اسے زبردست فٹکار بھی لگا دیتی ہے لیکن آپ کو بتا دیں کہ یہاں پر جیسے ہی منور فاروقی چلا جاتا ہے تو تھوڑی دیر کے بعد یہاں پر کچن ایریا میں آپ کو بتا دیں کہ منور فاروقی سیدھے چلا جاتا ہے ایشوری شرمہ کے پاس اور اسے بولتا ہے کہ ایشوری شرمہ میں تمہیں پہلے بھی سمجھانے آیا تھا اور میں نے تم سے آرام سے بات کی تھی لیکن تم نے مجھے جو جس طرح سے ڈانٹا ہے مجھے بہت گصہ آ رہا ہے جس کے بعد آپ کو بتا دیں کہ ایشوری شرمہ کے پتی نیر بھٹ بھی یہی پر ہوتے ہیں اور نیر بھٹ یہ بولتے ہیں کہ منور جب تمہیں اسے سمجھانے آیا تھے تو یہ بہت زیادہ گصہ میں تھی اور میں نے دیکھا تھا کہ اس نے تمہیں دل سے نہیں ڈانٹا تھا یہ بس گرم تھی اس لیے اس نے سارے کی ساری بڑھاس جو ابھی شے کمار پر نکالنی تھی اس نے وہ تم پر نکال دی جس کے بعد یہاں پر ایشوری شرمہ بولتی ہے کہ ہاں نیل صحیح کہہ رہا ہے میں اب بھی تم پر گصہ نہیں ہوں اور اگر تمہیں برا لگا تو میں تم سے معافی مانگتی ہوں فیلال اس قبر میں اتنا ہی ویل آپ اس کے بارے میں کیا کچھ کہنا چاہیں گے ہماری کمینٹ باکس میں ضرور لکھیں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں